بسم اللہ الرحمن الرحیم میتھی کے پراتھے ہماری ہیلتھ کے لئے بھی بہت زبردست ہیں خاص طور پر جو لائیوبیٹک پیشنٹ ہیں ان کے لئے میتھی کا سالن میتھی کے پراتھے یہ بہت زبردست چیز ہے تو اس کو بنانے کے لئے ہمیں جن انگریڈینز کی ضرورت ہے وہ آپ نوٹ ڈاؤن کریں یہ سب سے پہلے ویورز میں نے میتھی لیے ایک گٹی یہ تقریباً ہاف کیجی سے تھوڑی سی زیادہ ہوگی یہ میں نے ہاف بنچ دھنیا لیا ہے اس کو بھی میں نے کاٹ کر کے رکھ لیا ہے اس کو بھی میں نے رکھ بھی کاٹ کر کے رکھ لیا ہوا ہے سب سے پہلے ویورز ہم اس کے اوپر میتھی کے اوپر نمک ڈالیں گے اور اس کو ہم نے اچھے سے ایسے اپنے ہاتھوں کے ساتھ مسل مسل کے تو یہ میں بتا رہی ہوں اس طرح آپ نے اس کو واش کرنا ہے اور اس کے بعد ویورز میں اس کو چاپ رائچ کروں گی یہ میں نے پانی اس کو گودھنی کے لیے لیا ہے آٹا میں نے لیا ہے تقریباً چھے سے سات کپ آٹا ہے یہ میرا یہ ہمارا عام گھر کا گھیوں کا آٹا ہے پیور گھی میں نے لیا ہے پراتھوں کو تلنے کے لیے آپ کو ہیل تیشو ہے تو آپ ویورز کوئی بھی ویجیٹیب آئیل یا اولو آئیل لے کر پراتھے بنا سکتے ہیں یہ پرنٹس میں نے پیاز لیے تھے چار عدد میڈیم سائٹ کے اس کو بھی رفٹی کاٹ لیا ہے اور اس کو بھی میں چاپ رائچ کروں گی ہری مرچ میں نے لی تھی پانچ عدد اس کو بھی میں نے کاٹ لیا ہوا ہے یہ ادرک کا اتنا پیس لیا ہے اور چھے سے سات کلیاں میں نے لیسن کی لیے ہیں یہ ویورز ساری چیزیں میں نے ان کو چاپ رائز کرنا ہے اس کے ساتھ جو ہمارے سپائس جائیں گے ون ٹی سپون میں نے اناردانہ لیا ہے آپ نے اناردانے کو دھو کر کے اچھی طرح خوشک کر کے رکھنا ہے اجوائن میں نے ہافٹی سپون لی ہے زیرہ میں نے ون ان ہافٹی سپون لیا ہے دھنیا میں نے اس کو کرش کر لیا ہوا ہے یہ میں نے ٹو اینڈ ہافٹی سپون لیا ہے کیونکہ اس میں دھنیا بہت ہی مزہ دیتا ہے ریڈ چلی پورڈر میں نے ہافٹی سپون لیا ہے چلی فلیکس میں نے ہافٹی سپون لیا ہے نمک میں نے ون ان ہافٹی سپون لیا ہے اس کے ساتھ میں نے ٹرمر پورڈر یعنی کہ ہلڈی میں نے ہافٹی سپون لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اپنی چیزوں کو چوپرائز کر کے آپ کو دکھاتے ہیں جی تو پینٹس میں نے اپنی چوپر میں یہ پیاس ڈالا ہے یہ ادرک اور لہسن کے کنیاں ڈالنی ہے میں نے یہ میں نے ہری میر کی جو ہے یہ ساری چیزیں میں اکٹھے ہی چوپرائزٹ آپ کی سامنے پہلے ہی ہوں یہ کی پینٹس کی اٹھے پرے سپرائزٹ کو ہی رہیں آپ نے اس کو چوپرائز کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو میر کی اور دنیا بھی سپرائز کر کے تو بھی کھاتی ہوں جی ویورس میں نے یہ پیاس چو ہے اس کو ادرک لہسن اور ہری میر کی ان کو میں نے چوپرائزٹ کر لیا ہے اور یہ جو میرا ملتھی اور دھنیا تھا اس کو بھی میں نے اچھے سے چوپرائزٹ کر لیا ہے تو بسم اللہ کرتی ہیں آپ کے سامنے یہ میں اپنے آٹے میں ساری چیزیں ڈال رہی ہوں بسم اللہ یہ پیاس اور ہماری دوسری چیزیں جو ہیں یہ میں ڈال رہی ہوں اچھے سے اس کو آپ نے کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرنی اچھے سے ساری چیزیں اپنے تسلی کے ساتھ ڈالنے ہیں اس کے ساتھ میں یہ اپنا زیرہ کرنڈے اور اناردانہ اور اجوائن یہ ڈال رہی ہوں ریڈ چیلی پورڈر لیفز سوری ویورز ریڈ چیلی پورڈر نمک خلدی یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے ڈال دی ہیں اب میں اس کو آپ کے سامنے مکس کر کے دکھاتی ہوں جی تو پرینڈز یہ ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے ڈال دی ہیں اس کو آپ اچھے سے ہاتھوں سے آٹے کے اندر مکس کریں مکس کرنے کے بعد ہم نے اس میں تاکیا میں پتہ چل سکے کہ ہم نے پانی کتنا استعمال کرنا ہے پانی آپ نے آہستہ آہستہ بہت ہی کم ڈالنا ہے کیونکہ ہمارے پیاز کے اندر اور ہماری میٹھی کے اندر پانی موجود ہوتا ہے آپ نے اس کو اچھے سے گوندنا ہے ساری چیزیں اپنے ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں اس میں آپ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں یہ آپ نے ایسے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو گوندنا ہے جی پرینڈز آٹا ہمارا اچھے سے گون چکا ہے اس کو میں نے تقریباً آدھا کپ پانی لگا ہے جس کے ساتھ میں نے یہ آٹا گوندنا ہے اب ہم نے اس کو ایک بول میں ڈال کے تھرٹی منٹس کے لیے اپنے آٹے کو ریسٹ دینا ہے اس کو آپ نے پرینڈز اوپر سے کور کر کے تھرٹی منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دے دیں بسم اللہ رکھو جی تو پرینڈز ہمیں تھرٹی منٹس ہو چکے ہیں آٹے کو ریسٹ دیے ہوئے اب ہم نے اس طرح آٹے کے چھوٹے چھوٹے پیڑے لینے ہیں پرینڈز بڑے ہی دھیان کے ساتھ آپ نے یہ بنانی ہے کیونکہ اس میں میتھے اور وہ دوسری چیزیں جو ڈلی ہوتی ہیں اس سے ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے آپ نے بڑے آرام سے اس کو بیلنا ہے اگر آپ کم چیزیں ڈالیں گے تو پھر تو ایزیلی بن جائے گی لیکن میں نے اس میں اپنے میتھے کیے اور دوسری چیزوں کی کونٹیٹی زیادہ رکھی ہے تاکہ کھانے میں بھی مزہ دے اور یہ ہمارے گٹنوں کے جوڑوں کے دردوں کے لیے بہت زبردست پراتھا ہوتا ہے بس آپ نے اس پراتھے کے اوپر آئل یوز کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ سرسوں کے آئل میں یا پھر آئل آئل میں ہی بنائیں لیکن میں یہاں پہ پیور پہ بنا رہی ہوں توا میں نے گرم کرنے کیلئے رکھ دیا ہوا ہے آپ نے اپنا توا فلیم جو ہے وہ زیادہ ہائی فلیم پہ پراتھا نہیں بنے گا لو ٹو میڈیم پہ بنے گا جی تو پرنس آپ نے بڑے ہی دھیان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پراتھا ڈالنا ہے اوپر ہمارا آئل پڑا ہوا ہے اور یہ جیسے ہمارے مکعی کے پراتھے بنتے ہیں یہ تھوڑے چھوٹے بنے گے آپ کو میں نے مکعی کی روٹی کی ریسپی ساکھ کے ساتھ دی ہے اگر آپ اس کو پولو کریں اور ویسے بنائیں تو اس سے تھوڑی سی بڑی روٹی بنیں گے بٹ میں یہ آپ کو ہاتھ سی بنا کے دکھا رہی ہوں جب تک ہمارا وہ پراتھا بن رہا ہے میں آپ کے سامنے اپنے دوسرے پراتھے کا پیڑا بنا لیتی ہوں اسی لئے فرنس اس آٹے کو تھوڑا سا ریسٹ زیادہ دیتے ہیں اور اس کو آپ نے تھوڑا سا اس کی جو ڈو ہے وہ آپ نے سخت بنانی ہے اس کو پرٹ دیں اس کو پیڑا سا ریسٹ زیادہ پیڑا سا ریسٹ زیادہ دیکھیں میں دوسرا جو پیڑا ہے وہ میں نے اپنے چکلے کے اوپر رکھا ہے آپ نے اس کو ایسے بنانا ہے کہ بیلنا ہے آپ نے اس کو موپ نہیں کرنا اپنے پیڑے کو آپ نے اپنے چکلے کو موپ کر کے اس کو آپ نے ایسے بنانا ہے پراتھا ہمارا بن رہا ہے اب اس پہ ہم اچھے سے اپنا جگی ہے وہ لگائیں گے دوسری سیٹ سے بھی پلٹ کر دیکھ لیں آپ کی اس کو بہت زیادہ جلانا نہیں ہے اپنے پیاس سے گولڈن سا کلر آپ نے دینا ہے اپنے پراتھوں کو پراتھا ہمارا بن رکھیں تاکہ اچھے سے جاز لیسن وغیرہ یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے اس کا تو ہمارا پیاس پراتھا پکت کے تیاز ہو گیا ہے میں دوسرا بھی آپ کے سامنے ہی بناوں گی میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں آپ نے آنچ کو بالکل ہلکہ رکھنا ہے لوٹو میڈیم پہ ہی بنانا ہے اس طرح کر کے آپ اس کا اچھے سے آئل یا گی جو بھی آپ نے لگانا ہے وہ لکا لیں تو میں دوسرا پراتھا بھی تیار کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں دوسرا پراتھا بھی میں آپ کے سامنے ہی تیار کر رہی ہوں ویڈیو مکتا ہی تیار کر رہا ہے آپ نے سامنے ہی تیار کر رہی ہوں هستی تیار کر رہا ہے موسیقا 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 جی ویورز آپ دیکھیں ہمارے بہت ہی زبردست میتھی کے پراثیے بن کر کے تیار ہو چکے ہیں آپ نے بھی میری اس ویڈیو کو اسی طرح فالو کرنا ہے ضرور بنانے ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے یہ جو گھٹنوں میں درد ہے یہ بلکل ختم ہو جائے گا اس کو آپ بنائیں کھائیں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں یہ بہت ہی زبردست چیز ہے میرے ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا ہے زیادہ سے زیادہ پرینٹس لائک کریں شیئر کریں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لئے اپنا دھیر سارا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ